یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بھلا دیا جائے پرانے رشتوں کو پرانی یادوں کو اس طرح کہ ذہن کے پردے پر کبھی بھولے سے بھی نمدار نہ ہوں میری جانے من وہ بیتی ہوئی باتیں وہ بھولی بسری یادیں وہ ساتھ بتائے ہوئے حسین لمحے میں تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں آؤ ہم دونوں پیار کا ایک جام تھیں اور ان بیتے دنوں کو یاد کریں رہت سے شکری علیہ وسکٹس کے بطاعت予یں شکریل السلام ہم دونوں کو پہلے مجھے نکٹر ساعت ساتھ باختاب اور یہصف ایک شکریل شکریل میں کیا جات کو سامنہت ساعت ساتھ بار سے بے금 اور اور وہاں کی تابعت beast بے پہلے میں آپ کو بیرید کر ساعت سانی دیکھ ساتھ بار سے انترگ ساتھ بار سے ان ترگین پی سور پار کے ساتھ اچام اور آپ کو پیسٹاعت ساتھ بار سے انترگنی اور جول میں اچساس اور پاکستانی طراعی ہیں راہت کو سکوٹلن میں یورپ میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور پڑھی جاتی ہے سب ہی جانتے ہیں ایک بہترین شائرہ ہیں کمیونٹی میں بھی انہوں نے بہت کام کی ہے سکوٹلن میں اور ان کے کئی بجبویاں کالام بھی شائع ہو چکے ہیں اور مجھے جو ان کی سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے روبرٹ برنز کی پوئیمز کا اردو میں ترجمہ کی ہے تو آج اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے اور چونکہ آپ کو پتہ ہے سکوٹلن میں ہم سکوٹلن گھومتے ہیں پاکستان گھومتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کھاں گھومائیں گے اپنی کسی فیوریٹ پلیس پر لے چلے تو انہوں نے کہا کہ پھر روبرٹ برنز کی بات ہو تو ایر شائر اور روبرٹ برنز کی پوٹیج نہ جائے جائے تو بڑی زیادتی ہوگی تو آج یہ ہمیں لے آئی ہے روبرٹ برنز کی پوٹیج میں اسکوٹلنڈ میں کافی سالوں سے یہاں مقیم ہوں کراچی سے آئی تھی اور اب تو تیس سال سے زیادہ ہو گئی ہیں تو میں نے روبرٹ برنز کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو جو کیا تو وہ کا مقصد ایک طرح سے یہی تھا کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمیں ایک تو کل ملکے رہنا چاہیے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی اچھی بیلیوز کو بھی شیئر کرنا چاہیے اور کیونکہ میں شائرہ بھی ہوں اور میرا اسکوٹش پاکستانی اسوسییشن سے بھی تعلق ہے میں ایگزیکٹیو کمیٹری میں ہوں ان کی آنرری سیکریٹری بھی ہوں تو ہم روبرٹ برنز کی جب یہ ڈیٹ آب برٹ آتی تھی سیلیبریشن کے لیے ہم علامہ اقبال اور روبرٹ برنز کی نائٹ اکٹھی مناتے تھے جو یہاں پہ مختلف اور بھی تنظیمیں مناتی رہی ہیں اس کو برنز اقبال نائٹ کا نام دیا گیا ہے اور ہر سال جینوری میں یہ منائی جاتی ہے تو اس میں کافی مطلب ہے اس میں سکوٹش کمیونٹی کے بھی لوگ اور ہمارے پاکستانی بھی لوگ ہوتے تھے تو علامہ اقبال کا کلام بھی سرائے جاتا تھا اور روبرٹ برنز کا بھی تو وہ میرے دل میں یہ آئی کہ کیوں نہ روبرٹ برنز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اتفاق سے روبرٹ برنز کی جو دو سو سالہ تقریب منای جا رہی تھی یہاں کی بہت بڑی مچلز لائبریری ہے گلاسگو کی تو وہاں انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ جتنی بھی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے روبرٹ برنز کی نظموں کا جو کہ فورٹی ٹو زبانیں تھیں بیالیس زبانوں میں ہو چکا تھا لیکن اردو میں نہیں ہوا تھا تو پھر مجھ سے ریکویسٹ کی گئی کہ میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ میرے لئے اور بھی اچھی بات تھی کہ میں نے ان کی جو ایک مشہور نظم ہے جو روبرٹ برنز کی سالگیرہ کے موقع پر اور نیو یئر پر یہ نظم بہت شوق سے گائی جاتی ہے جس کا ڈانس بھی کیا جاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تو وہ نظم اور لینک سائن اس کو اردو نے ترجمہ کیا ایک طویل نظم ہے جس کا میں نے منظوم ترجمہ پھولی بسری یادیں کے عنوان سے کیا ہے جو میرے پہلے اردو شیری مجھ میں اداس گلیوں میں بھی ہے پھر میں نے ان کی مزید نظموں کا بھی ترجمہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی میری اگلی جو کتاب ہے چوتھی کتاب ہے میری وہ روبرٹ برنز کے منظوم نظموں کے اردو ترجمے پر ہی مجتمع سمجھتی ہوں کہ روبرٹ برنز کی نظموں کو سمجھنا اردو میں ہماری کمیونٹی کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ شائری سے یادب سے لگاؤ رکھنے والے جو افراد ہیں یا دوسرے بھی جو ہیں ان کو پتا چلے گی یہاں رہتے ہوئے جیسے وہ نیشنل پویٹ ہیں ہمارے نیشنل پویٹ ہیں لامہ اقبا تو ایسے ہی روبرٹ برنز یہاں ہیں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو کیوں پسند کرتے ہیں پہلے چیز تو یہ جاننا ضروری ہے تو مجھے بھی اشتیاق تھا کہ انہوں نے اپنی نظموں میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے میں جانوں تو جب میں جان گئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے اپنے پاکستانی لوگوں کو بھی ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ ان کا ترجمہ ان تک بھی پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح جان جائیں کہ روبرٹ برنز نے اپنی نظموں میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ قدرت سے بہت قریب تھے محبت انسانیت کے ایشو پہ انہوں نے بہت سی باتیں کی یہ بھولی بسری یادوں کے عنوان سے میں نے جو ترجمہ کیا ہے اور لینگ سائن کا تو وہ میں تھوڑا سا اس میں سے سنا دیتی ہوں آپ کو میری جان من وہ بیٹی ہوئی باتیں وہ بھولی بسری یادیں وہ ساتھ بتائے ہوئے حسین لمحے میں تمہارے ساتھ بٹنا چاہتا ہوں آؤ ہم دونوں پیار کا ایک جام بھی ہیں اور ان بیٹے دنوں کو یاد کریں لیکن پوری نظم اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو یہ مچلز لائبریری میں بھی آپ جا کے ادھر لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو میری کتاب ہے اداس کلیوں میں تو یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اسل میں سکوٹیش زبان کافی مشکل ہے اور یہ آج کل کہ یہاں اسکوٹیش لوگ بھی بہت زیادہ نہیں بولتے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی مجھے پہلے انگلیش میں سمجھنا پڑا کافی ٹائم بھی لگا لیکن جب آہستہ ستہ میں نے اس کو سمجھنا شروع کیا اور ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کیا تو مجھے لگا کہ میں نے بڑا علوت فٹ آیا اور پھر میرا دل چاہا کہ میں باقی جو نظمیں ہیں ان کو بھی ترجمان کا کروں اردو میں تو بس یہ سلفلا پھر اسی طرح چلتا رہا موسیقی 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 روبرٹ برنس یہ ایک بہت ہی مشہور نظم جو مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بھی پسند دیدہ ہے ریڈ ریڈ روز تو یہ میں نظم ضرور سناوں گے آپ کو اور اس کا ترجمہ میں نے جو کیا ہے ایک سرخ سرخ سنگلہ میری محبوبہ ہے ایک ایسے سرخ گلاب کی مانند جو کھلا ہو جیسے تازہ تازہ جون کی بہار میں میری محبوبہ ہے ایک ایسے شیری نغمے کی مانند جس کی دھن میں ہے بے انتہا مٹھاز میری محبوبہ تم بے انتہا حسین ہو مجھے تم سے ہے اتنی گہری محبت کہ میں تمہیں چاہوں گا اس وقت تک جب تک کہ سمندر کا پانی خوشک نہ ہو جائے ہاں میری محبوبہ جب تک کہ سمندر کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور چٹانے سورج کی تپش سے پگھل نہ جائے میری محبوبہ میں تمہیں چاہوں گا اس وقت تک جب تک کہ زندگی کی ریت اڑتی رہے گی اے میری پہلی اور آخری محبت آؤ ایک دوسرے کو الودا کہیں آؤ ایک دوسرے کو الودا کہیں لیکن بس چند لمحوں کے لیے میری محبوبہ میں جلد واپس آؤں گا خواہ میں تم سے دس ہزار میل کے فاصلے پڑھی کیوں گا محبوبہ 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 اور آپ کو میں بڑا ایڈمائر کر رہی تھی کہ آج آپ اپنا بلکل جو آپ کا ڈریس ہے وہ بھی این مطابق ہے تارتن کا آپ نے بانچو لیا ہے اور تارتن کا آپ نے سکاف پہنا ہے اور تامو شانٹر آپ نے ہات پہنی ہوئے تو امیزنگ جی میں نے ظاہر ہے دلیبریٹلی کیا ہے کہ مجھے وہ محول بھی بنانا اور میں نے کہا کیوں نہیں اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمیں یہ کپڑے بھی پہننے میں کوئی رہا ہے اور تارتن تو ایسی اتنی امیزنگ تارتن اور آپ کا سکاف بھی بڑا امیزنگ لگ رہا ہے تینکیو انیلا اس سکاف کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے آپ بتائیں سنائیں کہانیاں تو پاکستان ناران کاغان گئی تو وہاں ناران میں شاپنگ سنٹر میں زاہر شاپنگ کر رہی کچھ چیزیں دیکھ رہی تی تو اگرام سے میری نظر پڑی ہے اس اس کاف کے اوپر تو مجھے بڑی حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیں یہ ہمارے یہ سکوٹلینڈ کا ہمارے تھوڑا سا سکوٹلینڈ کا پارٹ آپ کو پاکستان میں ملی بلکل میں نے کہا میں پوری سکوٹسطانی ہی بنو اس کو لوں اور آج دیکھیں مجھے موقع بلکل آپ کے ساتھ پاکستان میں بھی سکوٹس ٹارٹن کے سکافز بلکل ناران سے اور اگر آپ نے بھی لینا ہے ضرور جائیے ناران جائیں تو ضرور سکوٹس ٹارٹن کے سکافز ڈھونڈیے گا اور ہمیں بتائیے گا بلوگ میں یہ جو بلوگ ہے اس میں نیچے کومنٹس کر کے ٹائم ٹائم ٹو گو ہوم آم 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 گھر جانے سے پہرے آپ کا شکریہ تو بنتا ہے آپ نے وقت نکالا مجھے یہاں ایرشایر لے کر روبرٹ سو مجھے جانیلا ایرشایر 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 جتنا مزا آیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوستوں کو بھی اس طرح کے چانسے نہیں ملتے ہیں بلکل آج ہمیں ملا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہم دونوں تایم و شانتر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہرس پہ وہ بھاگ رہے ہیں اس کو ویچس اور گے تھے جہاں سے تایم و شانتر نے نادی کروس کی تو وہ بھی اس ویلوگ میں دیکھئے گا اور امید ہے کہ رہات آپ تایم و شانتر کبھی ترجمہ کریں گی جلد بالکل میں انشاءاللہ پوری پوشش کروں گی کہ وہ بھی جلد ہو جائے اور آپ سے یہ کہنا ہے کہ پیس سبسرائب تو سکوانستانی اور آپ سے یہ کہنا ہے کبھی شکریب با 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 موسیقی